بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 فقال جبرائیل یارت بے قضل ملی انقابتی علیت بھرس اللہ ماہم سادسا فقالتا علام کر حضرت بھلکا فاقتل حمیر جبرائیل وقالت سلام علیت بے رسول اللہ الحلیل تعالیٰ یک رتوار السلام یا حضرت بھلکا اتنا یا دلوال اقرام بلکہی اتنا یا دلوال اقرام ویقود لکا ایسا کی وجلال انی وحلق تو سماہاں مبیعات ولا غزنonesیات ولا کامرامیر ولا شخص مزیات ولا فارکن یدور ولا بھارن جزی ولا فارکن جزی اللہ ما هزن جمبان وحبط انبقاد حضرت بیعن اطر ما بحل مطازن علیت بے رسول اللہ وقالتا علیت بے رسول اللہ ویقود لکا فرد رسول اللہ ورہیل ورہیلہ انی وقالتا علیت بے رسول اللہ جبرائیل وقالتا علیت بے رسول اللہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملجن کے بیٹے پھر علی پہ بار کریں گے ملجن کے بیٹے پھر علی پہ بار کریں گے کم زرف قبیلے پہ حسی آتی ہے عارف شاہوں کے شہنشاہوں کو جرفتار کریں گے ملجن کے بیٹے پھر علی پہ بار کریں گے بہت شکریہ دی اور چونکہ دامنے بھکت میتنے جائش نہیں ہے صرف دونوں کے لئے ایک مجلس کا بھی خور اللہ 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 محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو باہر حضرات صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان سے میری گزارش ہے کہ وہ آگر صلی اللہ علیہ وسلم بخز علی میں کتنی گھٹاؤں گے تم مزا بخز علی میں کتنی گھٹاؤں گے تم مزا اکبر بھی تو علی کے ہی توتے کا نام ہے اب میں بلا تخیر گزارش کروں گا کہ بلا علی زیادہ مصطفی صاحب سے کروں گے مرکسی فلائن اور فضائلن محمد والے مرکسی فرمائے مرکسی فرمائے رحمت اللہ علیہ وسلم 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 یہ کوئی فرق دیا ہے اللہ کی قسم فرق ہے نبی میں اور رسول کا فرق ہے قداب میں فرق یہ ہے کہ نبی سوالات ہے رسول صرف تین سو تیرہ ہے اور معنی میں فرق بتا کے اسی لفظ پر چلا رہا ہے وہ پانٹر بھی قسم ہے ایتھے نیری مئنس ہوگئی باتا کیا فرق ہے جو فرشتے کو سنے اسے نبی کہتے ہیں جو فرشتے کو دیکھے اسے رسول کہتے ہیں اور جس کے بچوں کا تذیب آنکے آجائے اسے اپتے ہونا ہے آجائے آجائے کھٹ کھٹ جا ہوا فرکتے ہیں اللہ اللہ آپ کے ہاتھوں کو سمال ہوئے کہ شبال لکھا ہے یہاں نبا پر ایک حال ہی کہا کہ خمال کے لوگ ہے اور شبال اللہ کہے کہ لکھرمت کا سمال آجائے آخری بیٹا گچھان آرہا آئے داری آئے داری آئے داری اس کا لکھنجی اپا ٹھیک ہے آئے داری بھائی صرف آپ نے محور بنانا ہے میں نے محور بنانا ہے تو آپ کے لئے محور اس قلائق ہو جائے کہ میرے استاد محترم لیا پھر وہ آپ سے کتاب کر سکے آجی پسکتا ہے آج آپ سکتا ہے یہ بسکتا ہے ایک انار آگے آجی پاچی درہ دو منٹ مجھے مجھے آجی پسکتا ہے آجی پسکتا ہے آجی پسکتا ہے آجی پسکتا ہے دو ٹکی کے طالب انہوں کو بار بار روکا جائے تو بھی انہوں تو سلسل نہیں رہتا ہے محمد پرانچ سے پرانچ تر سرے روگا اب چکے محول آپ نے ایسا کیا آپ نے ایسا میں اوپر جارت اور آپ نے ایسا ہی چکھا جائے چلی ہم نے ایل ترہ دیمیر سے رجم بانچ ہو پہتا ازوار سب رٹھئے کب اس میں ایک دیبی آئی بیہار و نوار جدو نمبر تین صفحہ نمبر چھپیس میری ماہ بہنے میں سنیں آج کی مائلس آپ کے حصے کی زیادہ ہے میری اس سے بہتا ہے میں آپ کے زیادہ پٹھتا ہوں ایک بی بی آئی اور آکے اس نے پاک حسین کی اممہ سے شوال کیا کہ لہمہ شردیا اممہ وہ ہمتا جمعہ بھائی جات یہ امماری پہنے آرہیں گے تو تھوڑا سا رسطہ کیے تاکہ وہ آسانی سے جلدی سے گزر جائیں یہ جو بھائی دیبے کے آگے ہیں یہ ہماری پہنے جلدی سے گزر جائیں سرکار شکریہ اب کوشش کیجئے کہ کوئی مزید آگے نہ آئے بھائی پا جی کوشش کیجئے آپ کوئی آگے نہ آئے بھائی تاکہ جو آگے میں مومن پیٹھیں وہ لیسرد نہ ہو لیکن چوتھی ترتبہ آپ کا پتر رک رہا ہے اس طرح پر پڑھا نہیں جاتا اس نے سوال کیا کہ پاک بی بی میں نے پاک بی بی میں نے قرآن کی ایک آیت پوچھتے لیے ارشاد صاحب اور آپ ہی سے پوچھتے لیے کیونکہ پوری کائنات میں آپ اس مل کی وہ واحد رہل ہے جس کے سنتر میں گیارہ قرآن رہے سرکار شکریہ میری فاموشن کر یہاں بچے بیٹھے ہیں بڑے ہوتے ہیں مجھے بڑے ہوتے ہیں مجھے بھی داد کی آواز آدھی اللہ آپ کو سلامت رکھے مان بھائی کیوں ہے وہ ہر میلز میں داد دیتا ہے لیکن آپری میلز میں نظر بھی نہیں آتی بسم اللہ بی بی آپ سے پوچھتے اللہ آپ کو سلامت رکھے اگل خابر بھائی انتہائی پاریک لفظ ہے بے شکا فہے پتر کو داد تھوڑی دو یہ آپ نے مجھے بتانا کہ پتر اسا تیری گالی یاد کر رہی ہے اتیاں رکھے جناہ جناہ گہرا لفظ سوکھاتے دوں گا بی بی فرمایا جو چاہتی ہے کھل کے پوچھ میں رشتے میں علی کی زوجہ ہوں علم میں علی کے برادر ہوں çوہر حاکم هاکم میریوں پیگناک یہ شوہر حاکم کیا آپ کا رشتہ سمجھیں گے صدقے جاؤں گا آپ کو پتا ہے قرآن کہتا ہے کہ شوہر حاکم هاکم بسم اللہ شہر میریوں پینہ اس شہر حاکم ہے میرے معنی شہر حاکم ہوتا ہے سدگی نمی سی ساتھ پا ہے اگ настی سبزاہ دے چلوی سمجھیا نرحب سمجھائی تبایی یاد رکھیے نرحب سو نہیں ہونکے بات کہوں نرحب سو نہیں ہون گے اے کیا اے بھی قسمیں لکھا ہے جو ذاتی مفاد کے لیے بیوی کو مارے محمد کی نگاہ میں وہ بغیرت ہے اگر تو آپ تبلیغ سنیں نا یہ تو سال گزر گیا نا انشاءاللہ اگر تبلیغ سنیں آپ اتر ایسی تبلیغ کریں کہ آپ دعائیں دیتے رہیں لیکن چلیئے ایک نعرہ سنا دیتا لمبا سا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میں رشتے میں علی کے زوجہ ہوں ادم میں علی کے جو چاہے پوچھ جیسے علی کہتا ہے سنونی قبل انتظر کیوں نہیں جیسے میں بھی کہتا ہوں جو چاہو پوچھو کہ بی بی میرے یہ پینا وعد آ رہی ہے کہ بی بی قرآن کی آیت پڑھ منشی باغلتہ میں لطف یہ ہے کہ علمی بات کبھی یہاں ضائع نہیں ہوتی اگر این نکر چوب کر دے کبھی ضائع نہیں علمی بات ہو میں نے لکھا کہ پاک بی بی میں نے قرآن کی آیت میں نے قرآن کی آیت پڑھنے سے پہلے میں ایک نفس کا معنی پوچھتا ہے کہ پاک بی بی یہ بتائیے کہ عرش کا معنی کیا ہے حسین کی اممہ پسکرات کہتے ہیں پہلے تو یہ بتا کہ فرش کا معنی کیا ہے کہ بی 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 بڑی آسان سی بات ہے بڑی آسان سی بات ہے یہ جو قدموں کے نیچے ہے یہ فرش ہے فرما یہیں جیسے سوچ دیں جو سار کے اوپر ہے وہ عرش یہ فرش ہے اور وہ کہ پاک بی بی اس کا مطلب ہے عرش کا معنی پہنچا ہے عرش کا معنی آلہ ہے عرش کا معنی عرفہ ہے عرش کا معنی بھلند ہے آپ کو مزا آ رہا ہے مجھے نہیں آ رہا مزا کیونکہ مجھے تم مزا آتا ہے جب میں آپ کے قدموں میں کھڑا ہوکے بڑھتا ہوں کیونکہ آج انچی جگہ ہے مجھے نہیں کنا مزا آ رہا لیکن چلیئے مجبوری ہے آج مجبوری ہے میری استاد محسن کی جہاں انچی ہے بڑھنا مجھے تم مزا آتا ہے جب میں مجھے بھانگا تھا کہ مولوک کے قدموں میں کھڑا ہوکے ذکر کرتا ہوں اللہ آپ کو سلامت رکھیں اس کا مطلب عرش کا معنی ہماری دمان میں پاہ جی اچھا ہے کہا پاک بی 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 کیا وجہ ہے اللہ جب قرآن میں عرش کا ذکر کرتا ہے تو خالی عرش نہیں کہتا بلکہ مانک بھائی کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہوہ رب العرش عظیم میں اللہ مالک ہوں اس عرش کا جو عظیم ہے پاک بی بی عرش کا معنی بھی اونچا عظیم کا معنی بھی اونچا کالے کپڑے والوں کو نہ قرآن پڑھنا آتا ہے نہ ان کے مجمع کو سننا آتا ہے آہا مولوی آگ دیکھ ماتنی کو جھوٹ یا جھوٹنے والا پڑھتا کیسے ہے اور حلالی سنتے کیسے ہیں بی بی عرش کا معنی بھی اونچا ہے عظیم کا معنی بھی اونچا ہے اللہ نے مجھے اپنے ہجابے قدرت میں نور سے بنایا تھا میرے پاؤں سے جو نور بچا تھا اسی سے اللہ نے عرش بنایا تھا آہا 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 ہاں میں صد کے جانا بسم اللہ کرام مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھیں جو ہاتھ سلام ہے تسی حرامی کا محتاج نہ ہو اچانانہ آئے نریم مولا آپ کو سلامت رکھیں سد کے جانا اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھیں چونکہ آپ کو پتا اتنا کائم تھوڑا ہے اس لیے آج میں نے آپ سے دیکھ ساری دعائیں تھوڑے کائمیں لینی ہے اللہ آپ کو سلامت رکھیں بھائی جان یہ میں نے پہلے گزارش کی تکی ادھر سے یہ رستہ ہے اب نہ آئیے میرے بانی آپ کو پتا ہماری عزاداری ہے بھی اسی لئے کہ آونا بات شوق میرے بردے میرے بانی اللہ آپ کو سلامت رکھیں یہ میرے بانی کہ یہ یہ رستہ ہے ادھر ہماری مائے پہنے بیٹھے ہیں ادھر کسی مرد کا آنا ویسے بہتر مناسب نہیں ہے اب در ادھر دیس جو مناسب نہیں ہے اچھا تو عرش منا ہے یہ جس مندل میں داخل ہو گئے نا دو منٹ کے بعد یہ ایسی مندل ہے کہ پشاور سے کراچی تا کوئی شہر جگہ ایسی ان کے ہاں میں نے ملک کے اندر پڑھو باہر پڑھا لیکن میرا ذاتی تجربہ دس سال کا یہ ہے کہ آپ سے بہتر دھیمے لہجے میں اس اونچی بات کو شاید کوئی سمجھیں اس کا مطلب ہے دو مرتبہ دو رہا ہوں گا اس کا مطلب ہے بھائی بھتر بیٹھ جائے اس کا مطلب ہے عرش بنا ہے پاک سجدہ کرا بچے ہوئے نور سے ایک کا ریفیت سوال میرا بھتر میرے تو یہاں بھائی چکر بیٹھے بھتر یہ پانچ ہی مرتبہ اسے ہو رہا بیٹا بیٹا میں قرآن بڑھ رہا ہوں دو مرتبہ کہنا پڑے گا میں کہنا تو آڈتو بہترے جملہ کو سکتا ہی نہیں یہ پچے پڑھن دیتا تھے حدیث کے مقابل سعید بھائی کیمیر بھائی سونگل بھائی عرش بنا ہے پاک سجدہ کرا پچے ہوئے نور سے پائنٹن دی قسمیں یہی وجہ ہے محمد کے علاوہ جو وہاں جانے کی کوشش کرتا ہے اس کے پر جائے جائے تیری معافہ سلامت تیری جوانی سلامت آپ کے کیا کہنے بھائی اتنی بڑھیں باتوں کو ایسے سکتے ہیں اب بہونا آپ کو سلامت رکھے اچھا نارا ہائے ناری پاہ جی اب میرا حق بنتا ہے نا میں نے خود ہی کہا تھا پر سو پڑھتے ہو میں نے خود ہی کہا تھا آپ نے پتا یہاں پہ میں نے کہا تھا کہ جو پڑھا یہ کہے گے میری گال اچھی ہے یہ سمجھو آدم نہیں ہے قلو ہے کیونکہ بات وہ ہے جو مجمع کے مطابق ہوں اب میں پڑھوں کے سکے میں پڑھوں کی اجازت سے میں ذرا پتل تک ارشاد صاحب پیغام پہنچا لوں لو جتنے مجھ سے چھوٹے بھائی ہیں یا میرے ہم ہیں مل کے بتائیے بھائی ہیں حضرت جبریل علیہ السلام مٹی سے بنے ہیں آگ سے بنے ہیں یا نور سے جی آپ کا جواب صحیح میرے پاک مصطفیٰ مٹی سے بنے ہیں آگ سے بنے ہیں یا نور سے آپ کا جواب صحیح ہے لیکن کچھ دیر کے بعد آپ نے چھوٹے ہو جانا ہے آپ ہی آکے تھے آپ ہی چھوٹے کر جانا ہے مجھے کیسے پتا سکتا کیونکہ بیلل گروہ پیک ہے نی علیہ و علیہ اللہ مجھے پتا ہے اس کا مطلب ہے آپ کے مطابق جمریل بھی نور ہے مصطفیٰ بھی نور ہے کرگی میں چھوٹے دونوں نور ہیں دونوں نور ہیں آپ ہی مناکھے ہیں آکھے آپ ٹھیک ہو جائے دونوں نور ہیں اور میں نے کہا کہ آپ چھوٹے ہو جائیں گے اور آپ ہی چھوٹے میرے کرونوں سلام کیونکہ آپ سوچ رہے ہیں ایک سیدوں کے سید علیہ جیسے مولا کے مولا ایک درگازے کا درسی آخ سیابی بیٹھے ہیں کہ دونوں نور ہیں جسے سجی انگل کی سمجھ نانا ہے وہ شیعہ کا جائے پائنٹن پاک کی قسم دونوں نور ہیں فرق یہ ہے ایک ڈریکٹ اللہ کا نور ہے دوسرا پسینے کا سکتا ہے شاب آش ایک لفظ پر آپ اتنا بولتا ہے کہ اتنی میری افعاد نہیں ہے مولا آپ کو سلامت رکھے اچھا اس کی پیس پر لکھنا ہے میں درم مجھدی کرنا ہوں چھوٹے قصیتہ میں نے ترہی پڑھنا اور فٹا فٹ پڑھنا ہے بندہ درمہ بھی سورا ہوں اپنے پتر کا نوکر کا ساتھ دیجئے اچھا اس کا مطلب ہے ہیں دونوں دون پالی میں رہے کہہ رہی پالی میں کہہ رہی میں آپ کو دیکھنے کے لیے کہہ رہا ہوں پالی میں جانا چاہیے اس کا مطلب ہے کہ دونوں رور ہیں ایک اللہ کا نور ہے دوسرا پسینے کا صدقہ ہے ہوری گالے کے لفظ کچھ ہے جب دونوں نور ہیں منشیب بھاو لدہ کے حلالیوں ماں کے گوت سے مجھ سے سننے والوں کیا وجہ ہے جب دونوں نور ہیں صدرہ پہ جا کے ایک نور پروں سمیت جلتا کیوں ہے دوسرا جوتنیوں سمیت چلتا کیوں ہے سب کے جہاں سب کے جہاں مونہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھیں یہ میری تمہین کی فکرہ میں نے آپ کہنا ہے آج کی مئنس کے کسیدے کا پہلا فکرہ جسے آپ ستائی کہتے ہیں اور آپ کو بتا ستائی زاکر بارہ چودہ مرتبہ کہتا ہے ہاں بھئی ہاں بھئی ہاں بھئی شاہباز شاہباز شاہب کہتے ہیں نا تو آپ سنتے رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں نورائے حیدری وہ ستائی کا کھارا مرتبہ کہتا ہے مونسانیہ کا پہلے پتر کی ستائی سنوے یہ ستائی چالتے تو سی پھر میں آپ کا نوکر یہ ہو یہ ہے حدیثِ قصہ جسے میں قرآن بھی ہے آیتہ تدھی بھی ہے اور پاک ظہرہ کا کسیدہ بھی ہے مجھے عشقی قسم ہے اگر چھوٹ ہو تو میں چور اگر سچ ہو اور تو نہ بولے پھر تو کیسا شیعہ ہے تیرے چھتے مونہ سے پوچھا گیا مونہ ایک چلتا کیوں ہے دوسرا چلتا کیوں ہے امام فرمایا وجہ فقط یہ ہے سترہ سے آگے جگیر زہرہ ہے ست کے جانا ست کے جانا جہاد خلابی ہو کے ہے کسی کتے کا ابھی بہتاج نہ ہے جنرہ ہے مری مولا اپنے ہاتھوں کو سرحمت رکھیں جنب میں شہیدہ آپ کو سرحمت رکھیں اس کے لئے سرکتہ ساتھ آٹھ میں اور اس کے بعد پھر ساتھ آٹھ میں ساتھ آٹھ میں اگر درائیکٹ آئند ہو تو پھر میں یہی پی چھوڑ دوں گا ساتھ آٹھ میں ساتھ آٹھ میں اب آپ کے سامنے حجت و سام المسلمین قبلاء و قعبہ استاد محترم مفسر قرآن حضرت علامہ علی ناصر الحسینی آپ ترہاں خدا فرمائیں گے آپ سے گزارش ہے کہ سونا سا جلدی سے محول بنائیے اور ایک ایسا نعرہ لگائیے کہ ہمارے استاد محترم کو پتا چلے کہ آج حلالی موالی ان کو سننے کے مور پر بیٹھے ہیں چونی بکھنا جی سونا جا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر کل ایمان کل قرآن اچھا نعرہ حیباری 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 اب آپ کے سامنے بغیر بلا تاخیر قبلہ علی ناصر الحسین آفتالارہ صاحب بطا فرمائیں گے ان کی آمد پہ بلدن نعرہ تکبیر نعرہ اللہ حمد سلام علی محمد صحب کے ساتھ قل بولا خلیم بولا خلیم بولی ملک بولا سیر شاہ سیر شاہ سیر شاہ اللہ 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 علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم برامت کی ہو جائے ان تقریر بندرہ ملتے چھے فضائلوں کو صحیب دی ہو نہیں سکتی جنا مسئلہ اتسان سمجھ رہے تھے مسئلہ اتسان سمجھ رہے تھے مسئلہ اتسان سمجھ رہے تھے میں ایک گل کرنا تفیر شبیع کی برامت کی میرے محترم سامن میں ہے جناب دے سامن بگر نہ کسے موضی باستے خطیب باستے یہ ٹائم کوئی ٹائم نہیں میں بانترین میں پڑھنا کرنا بانترین میں پڑھنا کرنا اتسان سمجھ رہے تھے اتسان سمجھ رہے تھے اتسان سمجھ رہے تھے سمجھ رہے تھے مجھے مطابق اسے چاہتے ہیں فکر نہیں حاضری ہے میں جناب دے سامنے سلوہ امبر کا نسا دیے قائد پڑھنا یا ایوہ اللہ زینہ آمنہ جس مقام جب ہو لیا جائے گا خاص و آم میں بتائے کہ یہ دا مطلب ہے اے ایمان والوں یا ایوہ اللہ زینہ آمنہ اللہ پاک یا ایوہ اللہ زینہ آمنہ کہہ گئے کدھی نماز دا و گندہ دنے کدھی زخاة دا و گندہ دنے کدھی حاج دا و گندہ دنے کدھی نیکی دا و گندہ دنے کدھی برائی تو بچندہ دنے لیکن کالچھدوں کر دنے یا ایوہ اللہ زینہ آمنہ کر دنے یا ایوہ اللہ زینہ آمنہ کدھا ترجمہ پوری دنیا تے ہر بچے تے ذہن چکھ دے اے ایمان والوں یا ایوہ اللہ زینہ آمنوں سلوہ نہیں بسلیم تسلیمہ اے ایمان والوں درود پھیجو اور جس پر پھیجو اس کو تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق یہ دا مطلب ہے یا ایوہ اللہ زینہ آمنہ ایمان والے ہی دنے پھیجے ہیں تے ایمان والے ہی تسلیم پھیجے ہیں ہر ایمان والوں دا کام ہے کہ جس طرح اللہ اکھے یا ایوہ اللہ زینہ آمنہ تے گجرہ کام آکھے وہ کام کرے یہ لیے آئیت میں پڑھئی یہ دے جو کچھ مسئلہ ہو رہت ہوگا یہ دے پھر تُسے محسوس کرو گئے کہ دو لفظوں رہے ہیں ایک باری آمانو ایک باری آمین ہونا آمانو آمین اتے زبر ہوگے تے آمانو تھلے زہر آجائے تے آمین بہت شکر بہت شکر یہ دو لفظوں نے انہیں میں پڑھیا تو سمجھتا یا ایوہ اللہ زینہ آمنہ آمین یا ایوہ اللہ زینہ آمنہ آمین یہ باہد آئیت ہے پورے پورا یا ایوہ اللہ زینہ آمنہ کہ نماز پڑھو روزہ رکھو حاج کرو زکاة دے درود پڑھو نہیں یہ دے فرمائنے یا ایوہ اللہ زینہ آمنہ آمین اے ایمان والو ایمان لے بھی آو یا ایمان یا ایوہ اللہ زینہ آمنہ اے ایمان والو آمین اے ایمان والو آمین یا ایوہ اللہ زینہ آمنہ آمین اے ایمان والو ایمان لہو کس پر اللہ فرماندہ ہے بللہ ہی رسول ہی بلکتاب اللہ نسلہ علی رسول ہی اے ایمان والو ایمان پہ لہو نا اللہ پر اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو رسول پہ ناظر کی گئی اے ایمان والو یہ کیسے یا ایوہ اللہ زینہ آمنہ نا جے اللہ دے ایمان ہے نہ رسول تھے ایمان نے نہ پران تھے پران تھے لئے ایمان نہیں رسول تھے ایمان نہیں اللہ تھے ایمان نے تیرہا کہا یا یوہلہ زینہ آمنو آمینو یا یوہلہ زینہ آمنو آمینو اے ایمان والو ایمان لے بھی ہو یہ دو مختصر میں نہیں کر سکتا تو انو بندہ آکے شیئو تو اسی آکھا جی شیئا ہو جو جینا بہت شکریہ کرو جینا بہنو بندہ کھلو کہ آکے شیئو تو شیئا کے جناب حکم کرو تے بندہ آکے شیئا ہو جو تو آکے جناب تسی شیئا میں دے تمہا سنو شیئا کھلو تو آکے پھر سوچو آپ ہی جے میں تو انو پوری دا ہوندہ دے گھر دے گیا ہوں جینا بندہ آندہ ہے شیئو شیئا ہو جو یہ دا مطلبے بندہ تو انو شیئا ضرور کہہ گیا لیکن اندروں تو انو شیئا سمجھ نہیں رہا کسے بندے تو بندہ آکے آئے اندہ دیا بندہ بندہ دا پتر مانگ آئے بندے ہو بندے بڑھو یہ دا مطلبے بندے ہو بندے بڑھو شیئو شیئا بڑھو یہ دا مطلبے جینا بندہ دا شیئو شیئا ہو جاؤ وہ سمجھ دا ہے بندہ شیئا کہہ لواندے ضرور نہیں اندروں شیئا ہے مولاد پانو جزاک ہے رضا فرمائے اللہ فرمائے یا یو اللہ زیلہ آمین وہ ایمان بھی لے ہو یہ دا مطلبے میں اس دورچ کوئی ایسے لوگ بھی ہے سر جنہے ایمان والے کہنان دے ہے سر ایمان والے ہے نہیں سر انہوں نے نشان نہیں میں کر گیا جناب بلو اجازت جانا چار قسم دے لوگ میرے نبی نال تکرائیں جنہوں حضور نے اعلان نبوت کیتا ہے اس دور دے یہودی تکرائیں اس دور دے نصارہ تکرائیں اس دور دے کافر تکرائیں اس دور دے مشرق تکرائیں موشد کافر یہودو نصارہ انہوں نے اجھے پڑے لکھے بندے بھی موجودزا انہوں نے لڑائی کرناڑے بھی موجودزا انہوں نے دام شام کرناڑے بندے بھی موجودزا اور انہوں نے پیسے لاownerے بندے بھی موجودزا تحریک چار قسم دے بندے ہوں میں نے جنہ بندہ لڑن چھوٹا ہے وہ اندھا میں پیسہ دین جوکا میں کوئی نہیں چamourے ایتھا لڑائی ہوئی نا آو تلوarios ایسے اندھانا تو اندھان ڈھانے جو کہیں ڈھانے جو کہ میں نہیں جی جان کو پیسہ لگتا ہوئی بھی ب 되고 بندہ ایسا ہوسان پوچھنا پیرو دکھو ارجو回 olmak خورتہ میں جو کہیں ڈھانے مہدتی جب یہ کا کھر بعضہقت نہیں میں پیتوں پہی پہلی میں علم دی گھٹ قرآن آخر chewing اور لئے کھا گا نو اپنی پیسے ہیں اور عدی مہدتی آپ ingea جو آپ مہدتی ڈھانے جو کہہ نا سی گڑن جو گیاں نا کوئی تھے علم دی گل کرن جو گیاں میں تو انہوں تاویز دے ناونا دیا مجھا بھی مار جڑ گیاں انہوں نے کندے بھی مار گیاں انہوں نے کھا کھنا رہے یہ دا مطلب ہے کچھ بندے آنے روحانی مقابلے چھوڑے کچھ آنے ہتھی پہ کے جسمانی مقابلے کچھ آنے میں سرمایہ لاکے پیسے ہیں دے مقابلے کچھ آنے علم لے گے علم دے مقابلے میرے سامنے قرآن رب کعباتی کا سامنے ہر قسم دا بندہ محمد دے سامنے آیا ہے جس جتی تنینہ لکھیا انہوں نے مصطفیٰ آنے آئے بندے لگوں کیونکہ میرے نبی کو ہر قسم دے بندے آنے سامان موجود سے جے بندے جن ملے کے آئینے محمد تو بڑا آلے بھی کوئی نہیں جے بندے ہتھی پہنے جب رئیل اعلان کر لا فتاہ الا آئین لا صافہ الا ظنفکار نہ ایسی تلوار کسے کوڑے نہ ایسا کو جا رہے بھی کسے کوڑے جے بندے کمینا روحانی طورت سامنے آئینے تو جی بندے میں نے اچھا سرمایہ دار سامنے آئینے ہٹھی پہنے آئینے تیالی سامنے آئینے کوئی عالم سامنے آئینے مصطفیٰ آب سامنے آئینے جے کوئی آگیا جناب سرمایہ لانا میں پیسے لا دیا گا اللہ نے محمد نوپی پی اتا کی تھی جی ساکے انہوں آف پہلا میرے پیسے دے میرے پیسے دے جی کسے آگیا کھارے میں پیسے لا دیا گا اللہ ساہرہ دی اممہ نے آگیا پہلا میرے پیسے دے جی اس لکھ سمیسے لوگانی سی جنہیں اس دور چا باوے ہوندہ سرنے اس دور دے باوے وہ شادی نہیں ساکرانے وہ سمیت سرنے شادی کرانے وہ دے چا روحانی ہے توڑی ہمی جنہیں شادی نہیں کرانی ہے جنہیں شادی کرانے پیوی بچی ہوگا ہے وہ جنہیں روحانی ہی تو رہے گی اور پھر جنہیں اس دور دے رہا ہوتا وہ شادی کی سرنے کرانے اور جنہیں وہ بندے سامنے آئے ہیں کہ ایسی تمیز کارتے ہیں کہ ایسی تمیز کارتے ہیں ایسی اللہ کے نیڑے ہیں ایسی شادی نہیں کرانے نبی تھی عزت و صدق ہے نبی کو ایسا کوئی نہیں سی جس میں آنک رہا ہوتا ہے وہ تو مقابلت اللہ جائے نبی فرمایا جنہیں سمجھتے ہیں شادی روحانیت نو اڑا دیں دیئے میں توبے جین ہے کہ مباندے چاہے کیوں ہوگا؟ میری نارتے ہوئی یہ کہ حیدر حیدر اکنا رہا ہوتا کی یارا یارا حیدر 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 ملی سام ملکو پینا پر پڑ دے سامتے انہوں نے آنے دیسام بس کرسے چھاڑ دی انہوں نے بندہ آندا ہی چھاڑ دی بانی بجوان بندیاں کہنا حیدر حیدر کیونہ میں پیچھے پیچھا ہاں تو بانی پیون ہو دائی حیدر اس نے کہا لے بھی میں منا پتا نہیں لگتا کہ یہ داد ہون دی یہ بیگے چھوڑان دے نہ رہا بس کسی نے کوجو فرما لے حیدر بس میں بلکل قریب ہاں میں فضائم دے یہ داد کی مطلب ہے اہرہ کی مطلب ہے تو انہوں نے پتا ہے میرا مزاج دیتا ہے نہیں میں جو پڑیا کرتا ہوں میرا ایک موضوع ہوتا ہے بس موضوع تو میں پڑھنے کنتے تو پہل امریکالیں انجھی قدیدی موپی میں ان تو اٹھے امنا دوستان واسطہ میں موقع دے چار قسم دے بنتے نبی تے سامنے آئے تے کسا دی پیش نہیں گئی پجابی عالم سامنے آئے نہیں تے نبی جتا علم کسی کو نہیں سرمایہ دار سامنے آئے نہیں تے خدیجہ تو بڑا مالدار ہی کوئی نہیں تے تے جے کوئی مردے مدان برنو مستے آئے تے علی تو بڑا کسی کو بہادری کوئی نہیں تے تے جے نے بڑے مبادہ ہویا ہے نبی اونن لے کے لوگ انہیں شادیاں کرائیے تو روحانیے توڑیاں دیں نبی فرمایا میں دوبے جی بھی لے کے اونا دوبے انہوں نے بچے بھی لے کے اونا جب مقابلہ ہو گیا تے فر علی علی نہیں زہرہ انہیں نے پڑیا کی تبھی یا یو اللہ صلی اللہ یا یو اللہ صلی اللہ آمان آمین ہو آمین ہو ایک نواقہ نہیں میں تمام کر لگا یہ یہود و نصارہ کافر و مشرق کہ چار قسمدیاں مجدیہ ج nutri بکھіє ناسی نبیپناہ مقابلہ نہیں کر سکتے انہاں چومہ کہتے ہیں کہ جانے اپنے اپنے بندے اسلام میں جotionک کرلکرھ دیتے انہیں بندے سمجھیں اپنے اپنے بندے اسلام جiders سکتے یہ علی Armed wherebyثورجون وہ بچوں کی طالق سے بچے اسلام شکتے ہیں چار قسمدے بندے اسلام داخل ہو گئے جنہے یہویدی داخل ہوئے اور مرن تک یہودی رہے جنہیں عیسائی دافل ہوئے اور مرن تک عیسائی رہے نمازہ بھی پڑھتے رہے روزے بھی رکھتے رہے حاکت بھی موجود سان جنہیں کافر سان کافر رہے جنہیں مشرک سان مشرک رہے ایک چوتھ پنجمی قسم ہے چار قسمہ دو بندے سان ایک مننوالا ایک نامنوالا اتیسری قسم کے متعلق میں کو گر 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 بندہ یا کافر ہوں گا یا مومنوں دیں اس قرآن جنہیں کافر واسطے سورہ انکافرونے اور مومنہ واسطے سورہ مومنونے اجننو اللہ فرلانا یا ایوہ اللہ دین آمنو آمنو ایسے واسطے دلے سورہ منافقونے سورہ منافقون منافقون جنہیں کافر رہے نا مسلمان ہوئے نا کافر رہے نا مسلمان ہوئے نا میرے رسول بچ داگن ہو گیا نہیں ایک کہتے کے لیے جدے متعلق نبی نو اللہ نے فرمایا فاخرہم اینا تو بچیں اینا تو بچیں 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 بچ وڑ گئے نبی پاک نے فرمایا مومنوں اینا تو بچ کے رہنا بچ وڑے جی وہ صحابی دی جو تین اٹھلے ہو جو منہ ہو جنہیں مسجد چکھلو کے کہنے لگا یا رسول اللہ تو ہنو پتہ لگ جانگا ہے کہ منافق تھی گتہ بھی گتہ نبی پاک نے اپنی صاحبہ جوہبے میں ندامی پتہ ہوں گا آخری صاحبہ جوہبے میں ندامی پتہ ہوں گا اگرے ہوئے میں ندامی پتہ ہوں گا پچھے ہوئے ندامی پتہ ہوں گا میں جنہ اٹھوں میں نہ او نہ بچوں میں نہ وہ سگا یار سول اللہ تیری رحمت دا واسطہ ہے جدو تسیر نہ ہوگے اسی دے نبی نہیں نا اسی کے میں پہچانا ہوں گے کہ مومن کونے اور منافق کونے مسجد پہ چکھلو کے جو علی سے محبت رکھے گا اسے مومن سمجھ لینا جو بھوگز رکھے گا اسے منافق بس 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 بڑا نقصان دیتا ہے کافرہ السلام بڑا نقصان دیتا ہے مشرقہ السلام بڑا نقصان دیتا ہے یہودوں نے سالہ نہیں سلام دے پر جنہ نقصان منافق دیتا ہے انہاں نہ کوئی کافر دے سکے نہ کوئی مشرق دے سکے نہ کوئی یہودی تھے نہ کوئی نصارہ کوئی عیسائی ہے نہیں مخالفت جنہیں نہیں ہوئی مخالفت نہیں اس خاندان دی مخالفت جدوں تک کافر کر دے رہے تھے بودوں تک مردان دی جہاں گا مردان نال رہی میں کیا تھا نبی آباد رو جی حضور نال کافر لڑے ضرور نے پرتی رسول دی محفوظ رہی نبی نال یہودی لڑے ضرور نے لیکن گالتی یہاں تاک نہیں نہ آئی ایک ٹولہ ایسا منافقین دے جیسے سکھان دانوں انجھ روڑے ہیں انجھ روڑے ہیں کہ اجے تک منوالے دیاں نال لے کے جاؤ کانچ پہی دے رہاں میں جتے سوڑ جنہاں جلدی برامت کرنا ہوگا میں کی کرا ہوں میں انہی جلدی کرنے سکتا پاندھ پڑھ دا ہوں تھا تو پاندھ پڑھ کے برامت کرنا دیتا انہوں کوئی دوڑا میں سے ان بنا ہوں جلدے پانچاس سال تو اٹھے بندے بیٹھے ہوں میرے نال تاہون کرو کدھی کدھی ماں یاد ہوں گا پاندھ سال تو اٹھے بندے نوہ میں مجود ہیں تینہ میں مجود ہیں بوترے بھی مجود ہیں دوترے بھی مجود ہیں امہ یاد ہوں گا انہوں جوانوں ماں بڑی بڑی نعمت چیز ماں جی قدر کرنا بندہ بڑیرہ ہو گیا دس بوتروں تس نوہوں بوتریں اٹھ دوتریں بہار لگی ہو گئی جدو بندہ آؤ کھا ہوں دا ہے اوہ دو اٹھ کے آن دا ہے حالو میری یہ ماں آن دا ہے زہرہ دلال سویلے ناشاں جو کھڑ لگیا دیگر تک ناشاں کر لینے چکی آنے اے لفظ مو چونی آکھے 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 آنے جدو وہاں سگر نمتفن کیتا نہیں تو سیدھے بڑی جلتی قریب آگیا آنسو آگیا تھا سوچناتی زہرت کرنے لبی میں نے جدو آنے یہ سگر نمتفن کیتا نہیں کہ ڈی کو کبر کٹی یا حضرت آنے یہ سگر تھی میرے موڑا نے چھے فوٹ چار فوٹ تین فوٹ گیری دس پانچ فوٹ تین فوٹ کچھ بھی نہیں ریت اٹھائی نہیں یہ بیٹے نو بچ رکھیا نہیں اللہ جانے اس کھلے موت ریت کے میں پائے عزیزو کبر بنادہ بندہ تھاکدہ نہیں یہ ڈی کبر تھاکدہ کدومیں جدو پتر دیا آپ بناڈی پڑے کدیین جو ہے کہ پیو پتر دی کبر واسدے کئی پھڑی ہو لیں بندے کھلو تو انہیں نہیں تر ہو کی کرنا ہی ہمار گئے ہیں سارا بندہ کھلے میرے عزیزو جدو سگر دی کبر بنا کے کتے بٹی پا کے میرے امام اٹھے لے لے اوہ دویں جملہ فرمایا نے اممہ میں تھاک گیا کنیا بندیاں دی آئے میرے تک آئی کی فرمایا کہ اممہ رڑو میرے لڑو نہیں رو دا تو ہی رو اممہ میں تھاک گیا تو جا فرمایا نے اممہ میں تیرا پیاسہ بیک ہوں حضرت امام حسین تھی پیاسہ کر تو پینا زہرہ پانی لے کے کھڑے ہو گئے جدوہ کہنا اممہ میں تھاک گیا کہ میں پیاسہ ہوں اوہ تو ایک بندہ دھوڑے ہیں فورا ہاتھ میں پانی بچوں انہیں پیالہ پھر رہے ہیں تو میرے امام حسین تھی سامنے آگے اندر پیاسہ دھوڑیں میرے مولا فرما دے دھوڑ کون ہے کہنے لگا میں مسافرات ہو پانی پیتا ہے تو تیری آواز میرے کلنا تھی بھئی اممہ میں تھک گیا اممہ میں پیاسہ ہوں فرمایا کہوں لے کے آئے کہنے لگا نبی دا فرما پیاسہ پانی منگے تھی نماز چھڑ دے پہلے انہوں پانی دے ہو تو پھر نماز بڑھو جتوڑی نایا سر کے جہوان آجوانے جتوڑی نماز ہے جو مر گیا تو میں عبادت کا بولنے کرنے میرے امام آجو بھیک فرما دے بڑا اچھا مسلمان ہے تو تیروں جنگلہ ہے جن نبی دا فرما رہا دے ایک ورد دس سجھ رہے کہنے نبی دا فرما رہا دے مدینہ رہا دے محمد دا فرما رہا جنہیں میرے اے لفظ میرے مولا سنیا فرمایا میں تیرے باستے دعا کرنے تیروں مصطفیٰ دے فرما جنگلہ چیہا دے ہاں کہنے لگا میں پینہ نہیں کہنے لگا پینہ نہیں یہ آن دے ہو فرما دے میں گولی پینہ کہنے لگا تو پیاسا نہیں فرما پیاسا پیندہ کیوں نہیں فرما جا آپنا کام کر کہنے لگا دس ہوگی نا تمہیں جاوان گئے میرے مولا فرما دے جتے میں تیروں کالنا ہوتھے جا کے واپس آب اوٹھے کالیا نا امام پچھو وندہ گیا تردہ گیا پچھو وندہ گیا تردہ گیا جتے امام لیا کہتے رویا اوٹھے روکے اس ایک کور یہاں جو بکھے ہیں ازادہ رو جدو اتھو واپس آیا نا سمینے کربلا دی مٹی سر چپائی آنے تے موت ہے ماتم کار آباد رو جناب واپس آیا تے زہرہ تے تھکے بیٹھے دعا مردیا تے ہاتھ رکھے فرمایا حوصلہ کارت شبیر فرماد نے حوصلہ کارت کیے بیٹھے قوضہ کہ میں تنو صرف ایک کچھی سی گھر کہ تُو پانی کیوں نہیں دھنو کہ تُو مسافر میں نو کانک کتے چڑھے کہ مام فرماد نے ہویا کیے کہہ لگا میں جی بس میں چھت لو جی ایک جملہ اور سالو ایک جملہ اور سالو ایک سالہ نا توڑنا کری ہوئی نا میرے نا میرے بس آخری میرے مولا فرماد نے پینا میں نے کیوں نہیں پینا فرمایا بیکھیا دیا آندھا چیت ہے تو نہیں کر لیا دعا کرو دی مہاں بھی مر گئی ہوئی آندھا پھروں بھی مر گیا ہوئی کی بیکھی آندھا ٹھارہ سالتا نو جوانے ایتھے برچی لگی ہے فرمایا میرا بیٹا ہے اے چھے بینے دب اتسا میرا بیٹا ہے آو پازو کا ٹیارہ بھی میرا بیرے فرمایا فیر جاندھا کچھ کچھ کائٹ دور جاؤ یہ دو آگے نا کائٹ دور جاؤ یاو سائے موسیقی موسیقی